آپ نے سب کچھ کرنے کے بعد سیو کر دینا میں نے سیو کر دیا سیو کرنے کے بعد آپ نے پھر سیٹنگ میں جانا ہے سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ نے چینل میں جانا ہے اس کے بعد اڈوانس میں جانا ہے اور سکرول ڈاؤن کر کے یہاں پہ اڈوانس چینل سیٹنگ پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ اپنے اس چینل کا نام چینج کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ نام پسند نہیں ہے آپ نے آپ نام چینج کرنا چاہتے ہیں یہاں سے نام چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ امیج چینج کرنا جاتے ہیں یہاں پہ آپ کا جو ٹیگ لگا ہوا ہے ایک کیورڈ کہ آپ کا جب بھی یہ نام سرچ کیا جائے تو آپ کا یہ چینل سامنے آئے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کوئی سیٹنگ نہیں کرنی تو اس کے بعد آپ نیچے والے میں یوٹیوب اکاؤنٹ پہ کلک کرتا ہوں تو یوٹیوب اکاؤنٹ پہ کلک کرتے ہیں ہمارے پاس کچھ اس طرح سے سیٹنگ آتی ہے یہاں پہ یہ بہت ساری سیٹنگ ہے جو کرنی لازمی ہے اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس آتے چینل ٹیٹس اور فیچر یہ بہت ہی کام کی چیز ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پہ کلک کرو گئے سوری میں بیک کر لیتا ہوں اس کو میں کیا کرتا ہوں کہ اس کو ا sekaliدہ سے open کرتا ہوں یہاں پہ میں نے لائدہ سے open کیا سب سے پہلے main چیز آپ نے اپنے چینل کو verify کرنا ہے تو verify کے لیے آپ نے یہاں پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ آپ new country select کرنی ہے اس کے بعد یہاں پہ میں text پہ کردیتا ہوں اور یہاں پہ آپ نے اپنا number add کرنا ہے تو یہاں پہ میں اس چینل کو پاس جو ہے فون پہ میسیج آ جائے گا اور اس میسیج کو ہم نے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے جس سے ہمارا جو چینل ہے ویریفائی ہو جائے گا یہاں پہ مجھے میسیج آ چکا ہے تو میں یہاں پہ ٹائپ کر دیتا ہوں ٹائپ کرنے کے بعد سب میٹ پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کمریٹیلیشن یور اکاؤنٹ is now ویریفائی یہاں پہ ہمارا اکاؤنٹ ویریفائی ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ میں پھر یہاں پہ سیٹنگ پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ ہیں ایک دو چیزیں اور آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ ویریفائی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹک لگ گیا یہ ویریفائی وہ ondernین بسیق ویریفائی سٹیپ ہیں جو آپ کو کرنا لازمی ہے تو اس کے اپر یہاں پنت اگر کوئی perch onde کوپی سکتے ہیں دیکھ سکتے ہو یہاں پنج آپ کے آپ کے کامیونٹی گائی ڈلائن ڈیج 결 میں اور کرسکم格 ساراï سٹینک ہو سکتا ہے اور اس کے بعد ہماری یہاں پہ آپ چیزیں انیبل کر سکتے ہیں یہاں پہ میں بتاتا ہوں یہاں پہ آپ کی اپلوڈنگ انیبل ہے آپ اپلوڈنگ کر سکتے ہیں یہاں پہ مونٹائزیشن انیبل نہیں ہے لائیو سٹیمنگ انیبل نہیں ہے اور یہ بھی لائیو سٹیمنگ کے بارے میں یہ کوئی یہ بھی نہیں ہے انیبل اور یہاں پہ لونگ ویڈیو لونگر ویڈیو آپ یہاں سے جتنی مرضی پندرہ منٹ سے بڑی بھی ویڈیو ڈال سکتے ہیں اس کے بعد یہ پرائیویٹ ویڈیو یہ بھی آپ کی انیبل ہے آپ پرائیویٹ ویڈیو کو رکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ اپنی مرض سے ہر ویڈیو کا تھم نہیں لگا سکتے ہیں یہاں پہ یہ ایکسٹرنل کا ہے اس کا مطلب مجھے نہیں پتا ہے یہاں پہ جو مین چیز یہاں پہ آتی ہے ہمارا یو آرل یہاں پہ انلیجیبل نہیں ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا اور یہ دو تین چیزیں ہیں آپ نے یہ چیزیں ساتھ ساتھ دیکھتے رہنا ہے اپنے چینل کی یہ کبھی بھی یہاں پہ ریڈ نہیں ہونی چاہیے تو یہاں پہ میں سب سے پہلے مونٹیزیشن انیبل کر کے دیکھتا ہوں یہاں پہ کیا کہتے ہیں وہ تو یہاں پہ مونٹیزیشن انیبل پہ جیسی کلک کیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اتنے جو ہے سبسکرائبر چاہیے اور اتنا جو ہے واج ٹائم چاہیے پھر جا کے آپ اپنے مونٹیزیشن پہ ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں تو یہ سارے رول ان کے پڑھ لینا آپ نے اس کے بعد میں اس پہ لائف سٹیمنگ پہ کلک کرتا ہوں یہ کیا کہتے ہیں تو یہاں پہ چوہوٹس گھنڈے کا کوئی ٹائم دیا ہو تو اس کے بعد شاید آپ اس میں لائف سٹیمنگ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ آپ جیسی آپ کے چینل پہ زیادہ سے جب آپ کے مونٹیزیشن انیبل ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ نے کلک کر پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنا جو آپ کا جو چینل کا یو آر ایل ہے یو آر ایل وہ چیز ہے جیسا کہ یہاں پہ اب میں اپنے چینل سرچ کرنا چاہتا ہوں میں یہاں پہ کہ کرتا ہوں کہ یوٹیوب ڈوٹ کوم اور میرے چینل کا یو آر ایل اون ہے تو اس میں میں نے کیا رکھا ہوئے کہ عدیب تو یہاں پہ مجھے پتا ہے کہ میرے چینل کا یو آر ایل یہ ہے یہ آسانی رہتی ہے آپ جب بھی کوئی بھی چیز آپ اپنے ہر ہر ایک چیز کا یو آر ایل خود بنا سکتے ہیں تو جیسا کہ میں یہاں پہ اپنے چینل پہ آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں تو یہاں پہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں میری فیس بک کے تو فیس بک پہ میرا کیا ہے کہ www.facebook.com slash عدیب ٹیکنالوجی لیب انسٹاگرام پہ بھی slash عدیب ٹیکنالوجی ٹویٹر پہ بھی ہر چیز پہ slash عدیب ٹیکنالوجی لیب کا مطلب ہے کہ اس پہ میں نے خود یو آر ایل سیٹ کی ہیں انہ ہر چیز پہ آپ اپنی ہر چیز پہ اپنا یو آر ایل بنا سکتے ہیں یہ وہ یو آر ایل ہے وہ سیٹ کرنے کو کہہ رہا ہے یہاں پہ یہ والا کہ آپ اپنے یوٹیوب چینل کا یو آر ایل یہاں پہ بنا سکتے ہیں تو جیسے میں نے اپنا بنایا یہاں پہ میں نے ٹائپ کیا ہے ٹائپ کرنے کے بعد میں جیسے انٹر کرتا ہوں صرف اور صرف یہاں پہ میرا چینل اوپن ہوگا اس طرح سے آپ اپنے کسی بھی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ کا جو آپ اپنا کسٹ میں یو آر ایل کریئٹ کر سکتے ہیں مجھے سارے کرنے آتے ہیں اگر آپ کو کوئی نہیں آرہا کرنا کسی بھی سوشل میڈیا کا تو آپ بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں گا تو یہاں پہ اب کیا رہ گیا ہمارا یہاں پہ یہ مین چیز ہماری جو میں نے آپ کو دیکھت رو یہ چیز دکھانی تھی یہ ہو گئی ویریفائی ہو گیا اس کے بعد میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جو ہے ایڈ اینڈ میں نے چینل اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا چینل کسی اور کے نام پہ کر سکتے ہیں کسی اور کو دے سکتے ہیں جیسے کہ ابھی میں نے اس پہ یہ بنایا لیکن یہ چینل اس پہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے لیکن یہ بنائے اس پہ نہیں ہے یہ بنائے کسی اور جی میل پہ لیکن میں نے ایسے کیا کہ یہ اس جی میل سے بھی اس پہ کام کر سکوں اور ریجنل جو اس کی جی میل ہے ادھر سے بھی انہی چینلوں پہ کام کر سکوں تو اس طرح سے آپ اپنے چینل کسی کے نام کر سکتے ہیں یا کسی کو دے سکتے ہیں کام کے لیے جیسا کہ یہاں پہ ایک میرے پاس ہے ایڈ اینڈ ریمووو میننجر یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں اس کا کیا کام ہے تو یہاں پہ کیا کیا ہے کہ میں نے یہاں پہ جو میں نے کہا بھی تھا کہ اپنا چینل پر اوپر طریقے سے اوپن رکھے اور جس موبائل پہ آپ کا جی میل کنیکٹ ہے اس کو بھی نیٹ کے ساتھ کنیکٹ رکھیں تو میرا یہ موبائل جو ہے جی میل کے ساتھ کنیکٹ ہے لیکن یہ جو موبائل بند پڑا ہوا ہے اگر میں اوپو ایپ سیون کرتا ہوں تو اس پہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے یہ پھر ویڈیو بند ہو جائے گی تو اس لیے کیا کرنا ہے آپ نے کہ اپنے جی میل کو جس فون پہ اوپن ہے اس کو ساتھ رکھنا ہے تو یہاں پہ ایک کوڑ آئے گا کوڑ آپ نے ملانے کے بعد آپ کے پاس ایک ایسا آپشن آئے گا جس سے آپ اپنے چینل کو کسی کو دے سکتے ہیں اس میں دو تین آپشن آتے ہیں کہ آپ اس کو منیجر بنانا چاہتے ہیں یا پرائم منیجر یا اس طرح سے تین چار چیز آتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو منیجر بنا دینا ہے وہ آپ کے چینل کو ڈلیٹ نہیں کر سکے گا وہ آپ کے چینل پہ کام کرے گا ویڈیو اپلوڈ کرے گا کمنٹ لائک کرے گا اس طرح کے چیزیں کرے گا لیکن اس کی یہ جو ایڈوانس سیٹنگ ہے وہ یوز نہیں کر سکے گا جیسے کمپنی کا آنر ہوتا ہے اور اس کے نیچے ورکر کام کرنے والے ہوتے ہیں اس طرح سے آپ ان میں ایڈ کر سکتے ہیں تو بیسیکلی یہی چیزیں تھیں اس کے بعد میں آپ کو اس میں دکھا دیتا ہوں اگر اور کوئی چیز کام کی ہے تو یہ سارے کروم کے بارے میں ہیں تو بس یہی چیزیں تھیں یہاں پہ چینل ڈلیٹ کرنے کا ہے یوریل اپنا بنانے کا ہے اور اس طرح کا یہ دو چیز چیزیں ہیں یہ اتنی خاص نہیں ہے تو یہ ہی تھا آج کا جو ہمارا ٹوپک تھا آپ اپنی مرض سے اپنے چینل کو کیسے بنا سکتے ہیں فل سیٹنگ بتائیے میں نے آیا یہاں پہ ایک ایک چیز کور کرنے کی کوشش کی اگر آپ کو پھر بھی کوئی چیز سمجھنا آ رہی ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں